السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دو آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اگر ڈاکٹر کفیل صاحب کے لئے ہے ان کو ابھی تک رہائی نہیں ملی پتہ نہیں ہے کیسے اندہ خانون ہے اور یہ کونسا خانون ہے جو کہ دلی کے اندر ایک بچہ جو ہے یہ جو نرسی سی اے سکھا چر رہا تھا جب بندوخ کھلے عام سب کے سامنے بندوخ سے جو ہے شوٹ کیا اس کو چار پانچ دن کے اندر چھوڑ دیئے سی اے والوں کے اوپر آکے ایک نے بندوخ چلایا تھا تان دیا تھا اس نے اس کو چار پانچ دن کے بعد چھوڑ دیئے اور ڈاکٹر کفیل صاحب کی سپیچ کے اوپر ان کو جو ہے پروٹیس کرنے کے اوپر جیل میں دال کے رکھے کہ کیسا خانون نے پتہ لیا ظلم و زیادتی ہے بس دوسرا کچھ نہیں ہے اور وہ کورونا کے اس ماحول کے اندر بھی پرگنٹ لیڈی کو سفورہ کو جو ہے جیل کے اندر رکھے تھے یعنی کہ مسلمانوں کے لیے صرف قانون جو ہے یہ سارے قانون بنائے گئے ہیں ہندوستان کے اندر بنائے گئے تو سب کے اوپر ہے لیکن ابھی اس وقت کی گورنمنٹ کے حساب سے کر دیکھا جائے تو وہ شاید مسلمانوں کے لیے ہیں کیونکہ نام بہت میٹر کر رہا ہے ہم پہ چیزوں میں مسلمان ہے بس سپورٹ نہیں اس کو تو ایک لیگل پروسس ہے ایسا نہیں کہ خانون نہیں ہونا چاہیے ہم بھی مانتے کہ خانون ہے تبھی کوئی بھی ایک سوسائٹی جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی لاو ہے لیکن وہ ایمپلیمنٹیشن سب کے لیے ہونا چاہیے ویدر لوکل نون لوکل سیٹیزن ہندو مسلم ارسپیکٹی آف اینی ریلیشن ابھی جو ہے قانون وہ صرف مسلمانوں کے لیے اپلائی ہو رہا ہے دوسروں کے لیے نہیں ہو رہا ہے اپلائی بھی ہو رہا ہے تو شدد کے ساتھ ایک پروٹسٹ کرنے کے لیے ایک بندے کو ایک ڈاکٹر ہے بندہ اس کو جیل میں رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کیا ہو کیا آتم وادی ہے اس کو جیل میں رکھنے کے لیے اتنا فورس اور اتنا زیادہ ظلم و زیادتی اللہ معاف کرے اللہ حفاظت کرے ڈاکٹر کفیل صاحب کی اور ہماری جو ہے یہ جو نیداؤں کے دلوں میں جو نفرتیں پیدا ہو گئی ان کے لیے اللہ اس کو ختم کرے اور جو ہے ان کو رہائی کرے کیونکہ بہت دن ہو گئے ہیں لائٹ ان کی بیوی نے جو ہے یا ان کی وائف نے جو ہے ریکویسٹ کیا تھا ان کی بیل کے لیے لیکن ان کو بیل نہیں ملی تو میں اسی لیے ویڈیو اپنا دوسرا بنانے پر مجہور ہوا کہ میرے پاس جو ایکسپریس ہیں میرے دل میں جو چیزیں پیدا ہو رہی اور یہ نیوز سننے کے بعد تو میرے کو ایسا لگ رہا کہ میں کچھ بولنا چاہیے میرے پاس ایک پلاٹ فارم ہے تو بس بے Pizza بے موسیقی